چلے گرم گرم چلے یہ بیچارا چھولے دے کے ہی پاس ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیکھنے والی آنکھ اور سننے والے کانوں کو میرا سلام میں ہوں ملک تاہل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کنگلا نواب آج میں حاضر ہوں ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آج ہم جا رہے ہیں دربار فرید پہ جو کہ کوٹ میٹن شریف میں واقع ہے آج میرے ساتھ ہیں ایک یوٹیوبر میرے دوست ہیں علی رضا ان کے یوٹیوب چینل کا نام ہے پہنچیوی سرکار کہ آج مجھ سے ملنے آئیں ہم نے کہا چلو آج بھی لاغ اپنا ایک ساتھ ہی کر لیتے ہیں تو آج ہم نکلے ہیں دربار فرید پہ تو فاتحہ خانی بھی کریں گے وہاں پہ آپ کو بھی ساتھ میں لے چلتے ہیں ہم بھی جا رہے ہیں چلیے جی تو دوستو فینلی ابھی ہم اپنی منزل کے قریب پہنچ چکے ہیں ابھی ہم پہنچے ہیں چاچنا شریف میں یہاں کے منظر آپ کو دکھاتے ہیں چاچنا شریف کے یہ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہوتل وغیرہ یہاں پہ پارکنگ گاڑیوں کی پارکنگ بائیکوں کی پارکنگ اور یہاں پہ فش کھانے کا ایک لیڈیز کا ایک الگ سے نظام کیا گیا ہے پردے کا آپ یہ پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک خوبصورت سا محول ہے اور یہاں پہ آپ کو بتایا ہے سردیوں کی سیزن میں پھر مچھلی وغیرہ مچھلی تو پھر کیا کمال کی بات ہے آجائے دوست میرے ساتھ کچھ آئے ہوئے ہیں یہاں پر یہ گھومنے کے لیے آجائے دوستو کیا حال ہے آپ ٹھیک ہے آپ کے صدیر ٹھیک ہے کدھر سے آئے ہیں آپ اچھا آپ کی ریاشی در یہ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ مچھلی وغیرہ کھانے کے لیے آئے ہوئے ہیں تو کیسا ہے یہاں کا محول تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ لوگ آئے ہوئے تھے پہلے سے یہاں لڑی ہے تو تقریبا یہاں کے ریاشی ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں یہاں کا محول بڑا زبدست ہے مچھلی وغیرہ کھانے دور دور علاقے سے یہاں پہ آتے ہیں یہ چاچنا شریف بہت ہی مشہور ہے آگے دربارے فرید ہے تھوڑا سا آگے جا کے تو ہم ادھر بھی جا رہے ہیں آپ کو ادھر بھی وزٹ کرواتے ہیں یہاں پہ یہ جو دریا ہے پہ پانچ دریہ پانچ دریہ ایک ساتھ کلتے ہیں یہاں پہ پانچ دیکھ سکتے ہیں سارا ٹوٹل دریہ دریہ ہے کیونکہ یہاں پہ آ کے پورے پانچ دریہ یہاں پہ ملتے ہیں آگے ہے بے نزیر پول ہم اس پہ بھی چلیں گے ادھر بھی دکھائیں گے وہ چھوڑا سا آگے ہیں اسے چل کے آپ کو وہاں کو وزٹ کرواتے ہیں پول بھی دیکھاتے ہیں جی تو دوستو ابھی ہم پہنچے ہیں ہیں بین ازی روڈ اور چاچنا پول پہ ابھی ہم چاچنا پول کے اوپر ہی کھڑے ہیں یہ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں آپ کیونکہ پانی ابھی سوڑا سا پانی ہے اور کافی سارا پانی کشکوا پڑا ہے یہ میں پول کے اوپر ہی کھڑا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تقریباً دو کلومیٹر لمبی پول ہے میں آپ کو ادھر بھی دکھا سنگو یہ میرے پیچھے وہ دیکھ سکتے ہیں یہ پول کے اوپر کھڑا ہوں یہ دیکھیں میرے پیچھے ایک بندہ مچھلیاں بھی بکڑے ہوگا آپ کو نظر آرہا ہوگا شاید وہ دیکھ سکتے ہیں پانی ابھی یہاں پہ بہت سارا کام ہو گیا ہے بہت زیادہ ہاں پہ بوٹ وغیرہ بھی ہیں ہم اس سائٹ پہ چلتے آپ کو بوٹ بھی دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ لوگ مچھلی کھانے کے لیے آتے ہیں اور ہم یہاں پہ چھولے کھانے کے لیے آگے ہیں یہاں پہ چھولے کھانے کے لیے آج ہے آواز لگاو چھولے کی چھولے گرم گرم چھولے کمال کرتے ہیں تم ہزار چھولے کی ریڑی لگاو یاد پہلے یہاں پہ تھا کچھا روڈ کیونکہ یہاں پہ آنے کے لیے لوگ پہلے ہزار بار سوچتے تھے کیونکہ بندے کی شکل وہ نہیں رہتی تھی یہاں سے گزرنے کے لیے اب ماشاءاللہ روڈ بن گئی ہے تو اب جو سفر ہو گیا ہے وہ تقریباً ایک گھنٹے کا ہو گیا ہے یہاں پہ آنے کے لیے بندہ سو بات دوچتا تھا پہلے یہ پھول نا آپ ڈونڈ ہو رہے تھی یہ وزن کی وجہ سے یہلی بھائی چھکیں نکل لی ہیں ان کی چھکیں آپ کو بتا رہی ہیں پھول اپ ڈونڈ ہوتی ہے یہ کافی سارا وزن ہے تو چلتے ہیں ہم آگے بغیر دیر کی ہے یہ تو ہم ابھی نیچے آگے ہیں یہاں پہ آپ کو بھوڑ دکھانے کے لیے تو یہاں پہ جو ہینک کشتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ شام کو کافی رش ہوتا ہے بہت زیادہ کیونکہ یہاں پہ سہر تفریق کرنے والے ادھر ادھر سے علاقے سے آ جاتے ہیں کافی ساری فیملیز وغیرہ پہنچی ہوئی سرکار یہاں پہ پہنچ چکے ہیں اور یہ کشتی اور یہ پانی میں آپ کو پیچھے در ویو دکھا ہوں یہ دربارے پھری یہ کبریسان آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بڑا کبریسان ہے یہ میری اس سائیڈ پہ بھی کبریسان ہے اس سائیڈ پہ بھی کبریسان ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دربارے پھریس سٹی میں ہم انٹر ہو رہے ہیں جی تو فائنلی ہم پہنچ گئے ہیں دربارے پھریس میں تو یہ میں پیچھے دیکھ سکتے ہیں آپ دربارے پھریس سے آپ کو نظر آ رہی ہے تقریباً ہم پہنچ چکے ہیں یہ اپنے چوک میں کھڑے ہوئے ہیں دربارے پھریس کے یہ علی رضا صاحب جی تقریباً اچھوٹ نے کہہ رہے ہیں کہ میں کالا نظر آ رہا ہوں پتہ نہیں یہ کہاں سے کالا نظر آ رہا ہے بھائی صاحب آپ دیکھ لینا اندر بزار دربار پہ ہم پہنچ چکے ہیں اندر چلتے ہیں آپ کو مزار کا بھی وزید کروا ہے یہ میرے پیچھے اپنی بینٹ سینٹ میں نظر آ رہی ہوگی آپ کو دربار یہ رش بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں مزار میں کھڑا ہوں یہ ابھی پیچھے کام چل رہا ہے یہاں پہ مین گیٹ یہاں پہ شکت ہے اندربارے پھریس پہلے یہاں پہتا ہے اس کو بسیع کر رہے ہیں پہلے سجادہ ہی یہ ہم ابھی مارکیٹ کے اندر پہنچے ہوں درات رہاں اک moving یہاں یہ دیکھیں ہم پہ بہتنے ہیں ابھی درات رہاں اک و ا Epi چیزیں یہاں پہ بوجود ہے یہ میر خدا یہ ایک شخص ہے یہاں پہنچ گئے ہیں دربارے فرید پر یہ اس کا مین گیٹ ہے مین گیٹ سے یہاں سے انٹری ہے آگے دربارے سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت زیادہ رشت ہے اور یہ ایک سیاری سی فیٹس ادھجد اس کے سامنے دربار تھے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بائک سٹینڈ پہ یہ بائک سٹینڈ پہ یہ بائک سٹینڈ پہ یہ بائک سٹینڈ پہ وہ ابھی ہم نکلیں گے یہاں سے جی تو دوستو فائنلی ابھی ہم گھر پہنچ چکے ہیں تو کیسا لگا ہمارا آج کا ویلاغ کومنٹ بوکس میں ضرور بتائے گا تاکہ ہماری رہنگ بھائی ہو جائے ٹھینکس فر وائچنگ اللہ حافظ ہو گھر پہنچ چکے ہیں